بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گے اسے چھوٹے چھوٹے ٹیپس جس پہ عمل کر کے آپ اپنے رمضان میں اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں اور اس سے بہت سہولت بھی ہو جائے گی تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اسے جی سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک ٹارچ ہونی چاہیے وہ ٹارچ سے کچن کے لیے ہی استعمال ہوگا ہم کچن میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی آتی تو ہم ٹارچ وغیرہ جو گھر کی ہوتی ہے اسے ڈھون رہے ہوتے ہیں بہتر تو یہ کہ ٹارچ آپ الگ رکھیں تاکہ اسی وقت آپ کو آرام سے مل سکیں ایسے یہیں آپ کچن میں یہیں چارچ پہ لگا دیں جیسی چیزیں ہمارے پاس گھڑی ضرور ہونی چاہیے جس میں ہم ٹائم دیکھتے رہے ہیں سہری کا افتار کا جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ گھڑی اگر آپ کے پاس ایسی کھولاک وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس میں بچوں کی ایک سب بہت ساری گھڑیاں ہوتی ہیں آپ وہ بھی لے کے اسے کی ایسی جگہ پہ جیسے یہ میں نے ہنکی یہاں رکھ سکتی ہیں اس میں آپ سے ٹائم کو پہ آپ نظر رکھ سکتی ہیں کہ ٹائم کتنا ہے رہ گیا سہری کا کتنا ہے رہ گیا افتار کا کتنا ہے رہ گیا آپ کو بار بار جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جی تیسی چیز آپ کے پاس کچھنے کا ایک ٹاؤلل ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بار بار جا کے گھر کے ٹاؤلل سے ہاتھ ساک کرنا نہ پڑے کبھی ہم بار 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 برتن بھی دھوتا رہتے ہیں یا کوکنگ بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کچھنے کا آپ کے پاس ایک سے دو ٹاؤلل ضرور ہونا چاہیے تاکہ ایک اگر آپ دھوکے سکھاتے تو دوسرے سے آپ کا کام رکے نہیں ایک کچھن کا ٹاؤلل ہمیشہ آپ الگ رکھیں تاکہ آپ بار بار جاگنے کی جھنجٹ سے بچ جائے ٹپ نمبر پور یہ ہے کہ آپ کے پاس سیملی کے ساتھ سے ایک ثرماؤ ضرور ہونا چاہیے یہ سہری پہ یا افتاری پہ آپ چائے بنا کر رکھتے ہیں جو اس کو بھی ضرورت ہوگی وہ آکے وہ خود لے سکتے ہیں چائے آرام سے اور آپ اپنا کام بھی آرام سے کر سکتے ہیں ٹپ نمبر پہیف یہ ہے کہ آپ کے افتار کے برطن ہمیشہ تھوڑا سے الگ ہونے چاہیے اندر کپس وغیرہ گلاس وغیرہ سپون لیٹ ہیں یہ سب الگ ہونے چاہیے تاکہ جو برطن اگر میلے بھی پڑھے ہوئے ہو تو اسے آپ کو افتار لگانے یہ مجھکل نہیں ہے آپ جھڑ سے پوراں یہ افتار لگانے ہیں ٹپ یہ ہے کہ کچھ مسائلے آپ کے پاس ریڈی میٹ بھی ہونے چاہیے چاہ کے ابھی کبھی آپ کو دل نہ کریں کبھی آپ کو تھکن زیادہ محسوس ہو یا ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو کھانا بنانے چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہانڈی کباب یہ کچھ جیسے جو گھر والے پسند کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ ریڈی میٹ مسائلے آپ ضرور لے کر رکھیں تاکہ آپ بدل بدل کے اسے بنا سکیں آج کل تو بہت زیادہ ورائیٹی آگئی ہے میٹھے گی بھی آگئی ہے جو بھی آپ بنانا چاہیں اس کے بہت زیادہ چیزیں آج کل ایویلیبیل ہیں یہ ضرور لے کر رکھیں آپ دیکھیں یہ میں مسائلہ کباب مسائلہ جو بھی اس میں ٹیسٹ کا بھی آپ کو ڈر نہیں رہتا اس کے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میٹھے میں بھی آپ دیکھیں کتنی ورائیٹی آگئی تو کچھ چیزیں آپ ضرور لے کر رکھیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دال ماش یا دھائی بڑے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ پیسے پیسائے فاؤڈر ملتے ہیں اس سے آپ مینٹوں میں بس اپنے ایک موٹ اس کو بھیگویا آپ فوراں جھٹ سے بنایا جھنسے دھائی بڑے ہمارے ڈیڈی ہوگئے یہ بھی نہیں کہ اگر ہم بھیگو نہ بھول گیا تو ہم اس کی بھی فکر نہیں تھی فوراں اٹھے اس سے پانی ڈالا آپ فوراں بنایا آپ فوراں بنا لیا مینٹوں میں آپ کے دھائی بڑے بن جاتے ہیں ٹیپ نمبر 7 یہ ہے کہ ایک لسٹ بنائیں اس میں دس دن کی کھانوں کی اپلکو مکمل لسٹ بنائیں اور اس میں وہ کھانے بنائیں وہ چیزیں لکھیں جو آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں وہ ہی آپ اس میں لکھیں اور جو نہیں پسند کرتے وہ ایک طرف لکھیں تاکہ آپ وہ بنائیں نہ اگر آپ وہ بنائیں گے تو آپ کو کام زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کھانا ساتھ ضرور بنانا پڑے گا ہمیشہ دو لسٹ بنائیں جس میں آپ کو جو کھانے بنانے ہیں سب گھر والے کی پسند کے حساب سے وہ یہ لسٹ الگ بنائیں اور جو گھر والے پسند نہیں کرتے وہ لسٹ الگ بنائیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اگر آپ نے یہ بنائیا تو آپ کا کام بڑھ جائے گا اور آپ کو دوبارہ یہ کام کرنا پڑے گا اسی طرح افتار کی آپ سیٹنگ کر کے آپ کو افتار میں بنانا ہے پورے حبیق کیا بنانا ہے اس کی پوری پلاننگ یہ کاغذ پر آپ کر کے رکھیں اس سے آپ کو بہت سہولت بہت آسانی ہو جائے گی اس سے آپ کو یہ ٹینشن دے گی گھر والے کی پسند کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے تاکہ آپ ڈبل ڈبل مہنس سے بچ جائیں آپ کو دوبارہ دوبارہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیز پکا لیتے ہیں میں پتہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والے پسند نہیں کرتے ہیں پھر بھی گھر میں بن جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا ان کو بنا کے دینا پڑتے ہیں تو یہ لیسٹ میں ضرور رکھیں کہ جو چیزیں گھر والے پسند نہیں کرتے اسے تو ہم نے بنانا ہی نہیں ہے اور جو پسند کرتے ہیں گھر والے اس کے حساب سے وہ لیسٹ الگ بنائے اور اس کے حساب سے ہی آپ اپنے کھانے کا مینیو ڈسائٹ کریں وہ پوری ویک کا بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سہولہ تو آسانی ہو جائے گی جن کے دائنگ ٹیبل پہ افتار لگتی ہے دیکھیں میری ڈائنگ ٹیبل ہے جن کے دائنگ ٹیبل پہ افتار وغیرہ رگاتے ہیں تو افتار کے بعد دائنگ ٹیبل پہ بچے کچھ چیزیں گراتے ہیں شربت وغیرہ کچھ نہ کچھ بچے ضرور گراتے ہیں چیزیں تو پوری دائنگ ٹیبل ہمیں اٹھا کے پوری اسی ساری چیزیں اس کے مت وغیرہ اٹھا کے ہمیں پورا روز روز اسے ساپ کرنا پڑتا ہے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنے دائنگ ٹیبل کو دائنگ ٹیبل پہ کپڑا بغیرہ کوئی پلاسٹک بچھا لیں افتار سہری کے بعد آپ اسے اٹھا لیں اس طرح آپ کی دائنگ ٹیبل بلکل ساف ستری رہے گی اگلی ٹیپ یہ ہے کہ جس جگہ آپ برتند ہوتے ہیں وہاں ایک سابون ضرور رکھیں سابون ہمیشہ ڈرائے سکن کے لئے چاہے آپ کی سکن آئل ہی کیوں نہیں کیونکہ ہاتھ ہمارے بار بار دھلتے ہیں ہم بار بار برتند ہو رہے ہوتے ہیں سابون ایسا ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ اس سے ڈرائے اور خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈرائے سکن والا سابون لیں گی تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو بار بار جو ہم لوشن لگاتے ہیں ہاتھ دھوکے لوشن لگانا پڑتا ہے اگر آپ نہ بھی لگائیں تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کی سکن بلکل نرم اور سافٹ رہے گی اگر آپ وائپنگ سو بھی لیتے ہیں تو ہمیشہ ایسا لیجئے درائے سکن والا ہی لیچے چونکہ اس میں اوئل زیادہ ہوتا ہے اس میں موسچر ایسا زیادہ ہوتا ہے اس سے ہمارے ہاتھ ساف ستر اور نرم رہتے ہیں اگر لیو ٹپ یہ ہے کہ ایک باسکٹ بغیرہ ضرور آ کے پاس ہونی چاہیے جس میں سب گھر والے کی ٹوپیاں وغیرہ تذبی اور پرفیوم وغیرہ یا جو اتر وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں وہ اس میں ایک جگہ ہونے چاہیے تاکہ آپ بار بار جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ٹوپی تلاش کرنے اور تذبی اور پرفیوم وغیرہ یہ ان کو بار بار تلاش نہ کرنا پڑھیں اور ان کو پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں کہاں رکھیں تو ایک ایسی باسکٹ بغیرہ جس میں سب چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ایک ماسکٹ بغیرہ ضرور رکھیں کیونکہ آج کے مسجد جاتے ہیں تو ماسکٹ بغیرہ ضرورت پڑھتی ہے بار بار ماسکٹ بدلنا پڑھتا ہے جانا پڑھتا ہے تو ماسکٹ بغیرہ ضرور اسی کے ساتھ رکھیں جی گھر میں کوئی چھوٹی موٹی دوائیاں ضرور رکھیں جیسے کبھی آپ کا ہاتھ بات کر جاتے ہیں سنی پلاسٹ وغیرہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے یعنی کہ پھر واپوس کے لیے بھاگ رہے ہیں کپڑا تلاش کرنے ہیں پھر بنا رہے ہیں اسے فنگر پر لگا رہے ہیں سٹیپس وغیرہ گپی گلہ خراب ہو جاتا ہے تھنڈا پینے سے یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے سردرد کی گولیاں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تھرما میٹھا ہمیں تلاش کرنا نہ پڑے خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہو جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باسکٹ ضرور الگ بنائیں ایک سے خواتین ہی ہوتے کہ اسے کی نماز پڑھنے کے بعد وہی چاہدہ جس میں وہ نماز پڑھتی ہیں وہی پین کی کچن میں چلے جاتے ہیں اسی سے پکڑے بنا رہی ہوتی ہیں گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے یہ بہتہ تھی ہے کہ کچن کے لئے کچن کے لئے کوئی ہلکا سا دوبتہ استعمال کریں اور چاہیں تو آپ اسے کام کرنے کے بعد اسے بدلیں کچن کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں جس سے ہمارے کھانوں کا ٹیسٹ بھی بہتر بدل جاتا ہے جیسے کڑی پتہ اسے آپ سکھا کے نہ دکھ سکتے ہیں اسے تھوڑی سی دھوپ لے گائیں جب یہ کیسپی پتہ اسے چیکلنے ہو جائیں تو پھر آپ اسے کسی خوش کیٹال میں بھر کے رکھیں پیسہ ہوا گرم مسالہ یہ ہمارے پر بہت ضروری ہونا چاہیے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں یہ ہے سکھا ہوا پودینہ اس کو آپ سکھا کے رکھنے سمنٹوں میں آپ رائیتہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو مشین نکالیں اور اسے بنائیں آپ نے دہی بنایا اس میں سوڑا سا ہاتھ سے اسے مسال کے ڈال دی ہے جوانے پکھوڑوں میں آج ہوا ہے اور آپ کوٹا ہوا دھنیا شامل کریں گے تو اسے آپ کے پکھوڑوں گھٹے ہیں بلکل بازار کے جیسے پکھوڑوں ملتے ہیں بلکل ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا جی اگر آپ کو اپنی پانا کچھا لیا کھانے کی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو تو دیتے تھوڑی سی سوپ میں اس میں تھوڑی سی مسئل ملائیں جتنا آپ چاہیں اس میں ملا کے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جب بھی آپ کو پان کی اچھا لیا کھانے کی کوئی کریونگ وغیرہ ہوتی ہے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ اس کی کریونگ ہوتی ہے رمضان میں یہ عادت آپ اچھے طریقے سے بدل سکتے ہیں جب بھی آپ کو اس کی کریونگ آپ ایک چمچ اپنے موں میں ڈالا اکھالی ایسے اکھا آزمائی بہتر رہے گا اور نظر بھی تیز ہو جائے گی جی اس باکس میں میں نے کچھ پرانے کپڑے جی اس باکس میں میں gunفتی ہے نظر بھی شو جائر ہے اور اس کو پرانے کے بھی لوگوں کو پیس پر huge آپ کو پرانے کے بھی بھی ضیبے دے Johannes wouldan جی بونس ٹپ یہ ہے کہ رمضان کی قیمتی لحمت کو سوشل میڈیا پر ضائع مت کیجئے کوشش کریں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ پورا سال ہم انہیں چیزوں میں لگے رہتے ہیں رمضان کا مقدس مہینہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے بھرپور دعائیں کیجئے دوسروں کے لیے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کوئیٹیو کسی کے لیے آسانی پیدا کر دے ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ